بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیک می ڈسکور میں خوش شام دید امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ کی ذات آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین دوستو آج ہم آپ لوگوں کو وادی اکلام کا وزٹ کروائیں گے جیسا کہ آپ لوگ مناظر میں بخوبی دیکھ سکتے ہو کہ ہم لوگ وادی اکلام کے علاقہ میں داخل ہو چکے ہیں میں زندگی میں پہلی بار وادی اکلام تک پہنچا ہوں اور اس کو دیکھنے کا اشتیاق ایک مدت سے تھا اور میں دلی طور پر بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ فیل کر رہا ہوں دوستو میں آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو کا احوال بتاتا چلوں جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے آپ کو مالم جببہ کا وزٹ کروایا مالم جببہ کا وزٹ مکمل کرنے کے بعد ہم لوگ اشفاق صاحب کی خواہش کے مطابق دوبارہ رات گزارنے کے لیے منگورہ شہر پہنچے حالانکہ بعد میں ہمیں احساس ہوا کہ دوبارہ رات گزارنے کے لیے منگورہ جانا ہماری بہت بڑی غلطی تھی ہمیں چاہیے تھا کہ مالم جببہ کا وزٹ مکمل کرنے کے بعد منگورہ شہر جانے کی بجائے وادی اکلام کی طرف نکلتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہونا تھا کہ ایک ہی شہر میں بار بار جانے کی بجائے ہم اور زیادہ مقامات کو بہ آسانی وزٹ کر سکتے تھے اس واقعہ کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگ بھی اس طرف آؤ یا پھر کسی بھی طرف جاؤ تو آپ لوگ بھی ہماری طرح یہ گلتی دہرانے سے گریز کر سکو ظاہر ہے ہم لوگ جو ان علاقوں میں سیاحت کی گر سے آتے ہیں تو ہم جتنا بھی وقت بچا سکیں گے وہ ہمارے لئے فائدہ مند ہوگا اس وقت کو بچا کر ہم کسی دوسرے علاقے کو ایکسپلور کر سکتے ہیں دوستو میری ذاتی رائے میں کلام پچھلے گزرنے والے تمام مقامات کی نسبت منفرد ہے اگر سچ کہوں تو اس طرف ہر علاقہ ہی دوسرے علاقے کی نسبت منفرد ہے کلام کا شمار بھی ان علاقوں میں ہوتا ہے کہ جن کو سلاب نے نستو نابود کر دیا اس کی تعمیر نو کا کام بہت تیزی سے جاری ہے معلوم نہیں کہ اس کو دوبارہ اس کے پہلے وری پوزیشن میں لانے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا کلام کے بارے میں میں نے جو ذاتی رائے اخص کی وہ یہ ہے کہ اگر اس کی طرف توجہ دی جائے تو یہ مری کو بہت پیچھے چھوڑ سکتا ہے وادی اکلام صوبہ خیبر پختونخہ اور زلہ سوات میں واقعہ ہے کلام منگورہ شہر سے تقریباً سو کلومیٹر اسلام آباد سے تین سو تیس کلومیٹر ڈسکا سے پانچ سو پنتالیس کلومیٹر جبکہ لاہور سے تقریباً چھ سو پندرہ کلومیٹر کی مسافت پر مشتمل ہے اگر وادی اکلام کی سطح سمندر سے بلندی کی بات کریں تو یہ تقریباً چھ ہزار پانچ سو پینسٹھ فٹ پر مشتمل ہے اس کی آبادی تقریباً چھ بیس ہزار کے آس پاس نفوس پر مشتمل ہے سیاحت کے حوالے سے وادی اکلام کا نام پاکستان کی مشہور ترین جگہوں میں سے ایک ہے موسیقی 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 ویڈیو نان سٹیبلائزیشن کی وجہ سے آپ لوگ بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ راستہ کس قدر خراب ہے اگر ہم لوگ اسی ٹریک پر چلتے رہیں تو یہ دریا کے آس پاس کے مناظر دکھانے میں ہماری مدد کرے گا بہرحال ہم نے جنگل کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا موسیقی 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 دوستو آپ لوگ مناظر میں بہ آسانی دیکھ سکتے ہو کہ جنگل کے بیچوں بیچ بھی راستے کا کام بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے موسیقی 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 اہلِ علاقہ کی زبانی ہمیں پتا چلا کہ اسی راستے پر آگے چل کر ایک بہت بڑی جھیل ہے موسیقی 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 کیا نام ہے آپ کا؟ غنی غنی نام مرادی اور شہر کونس ہے آپ کا؟ شہر یہ کلام کا رہنے والا ہے اچھا تو یہ جو سڑکیں ٹوٹی ہوئیں ہیں کلام کی یہ سلاب کی ویسے یا پہلے بھی اسی تھی؟ یہ پچھلے سال دوزار بیس میں ہلکا سلاب آیا ہے اس میں تھوڑا بہت ڈیمیج ہوئے لیکن اس سے پہلے جو دوزار دس میں سلاب آیا ہے انہوں نے نقشیں چینج کی اس کے بعد روڈ بن رہا ہے اچھا یہ جو پیچھے بھی روڈ ٹوٹے ہوئے تھے یہ دوزار دس والے نے ٹوڑے تھے یہ نہیں یہ بھی دوزار دس والے پہلے اس سے پہلے بہت بڑی ٹراجک روڈ بنائی تھی اچھا 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 چار پانچ سالوں میں بنی تھی صحیح ہوگا ایک سال پہلے وہ دوبارہ ڈیمیج ہوئے لیکن دوبارہ کام شروع ہے ایک سال کے اندر یہ بھئے ادھر جو ہوتل کرتا وہ کون تھا بڑا ہوتل وہ چل رہا ہے ابھی چل رہا ہے وہ چل رہا ہے ٹھیک ہوگئے رومز کے رینٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتا چلوں کہ یہ انتہائی مناسب ہیں ہمیں بہترین ڈبل بیڈ کا ساف ستھا کمرہ سات سو روپے میں مویسر تھا خیبر پختونخوا کے یہ سبی علاقے مری کی نسبت انتہائی سستے ہیں البتہ راستہ یہاں پہنچنے کے لئے تھوڑا مشکل ہے جی تو دوستو ملاحظہ کیجئے یہ ہے وہ جھیل اور اس جھیل کے بارے میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ قدرت نہیں بلکہ ایک مسنوی جھیل ہے دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو بلکہ اس پورے ٹور کے سپانسر ہیں تحصیل ڈسکا کی مشہور سیاسی و اسماجی شخصیت گوگا خان شیروانی صاحب جو کہ عرصہ دراز سے امریکہ میں مقیم ہے ویڈیو دیکھنے والے سبی حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ہماری ایک آوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں میں شیئر کیجئے گا کمنٹس باکس میں کمنٹ کیجئے گا میز ہماری حوصلہ فضائی کے لیے ہمارے اس چینل لیٹ می ڈسکاور کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں پھر کسی نئے گاؤں میں پھر کسی نئے شہر میں اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان